نمشکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے کہ آپ کی اس طرح سے جو ہم نے کرسینسیوم لگائے تھے ان کو لگائے ہوئے 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں تو ان میں کیا کیا فٹلائزر ہمیں ایڈ کرنا ہے وہ کیسی کیڑ کرنی ہے تو اس بارے میں ہم پوری جانکاری آپ کو دیں گے تو ویڈیو گلاس تک بنی رہیے اور پلیس میرے چینل کو سسکرائب جرور کریے تاکہ ہم آپ کو آنے والی نئے ویڈیو میں سب جانکاری دیتے رہیں گے تو پلیس سسکرائب کریں اور ہمارے ایک ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے پہلا جو کام ہے یہ ہمیں کیسیم کی آپ کو کٹنگ لگانی ہے کیسیم کی کٹنگ لگائے ہوئے ہمیں بیس سے 25 دن ہو چکے ہم نے کٹنگ گرو کر کے یہ سوائل میں لگا دیتی تو اس کے بعد جو 25 دن بعد ہمیں جو کام کرنا ہے یہ گوڑائی کرنی ہے گوڑائی آپ کو پچیز دن بعد ہر دس سے پندر دن کے اندر کر دینی ہے تاکہ آپ کا جو پلانٹ کی ایر سرکولیشن ہے وہ بنی رہے ہیں ایر سرکولیشن آپ نے سب ہی پلانٹ میں ہر دس سے پندرہ دن میں یا اگر ہفتے میں کر سکے تو ہفتے میں گوڑائی کر دینی ہے تو یہ کام بہت ضروری ہے جو ہر ہفتے آپ گوڑائی ضرور کریں آپ کی گوڑائی کرنے سے یہ فائدہ رہے گا کہ آپ کے پلانٹ کی جو روٹس ہیں وہ اچھی ہوں گی اور بہت سارے فائدہ ہیں اس کے جو کام کرنا آپ نے فرٹیلائزر جو ایڈ کرتے ہیں ہم اس میں تو فرٹیلائزر سب سے پہلے ہم جو فرٹیلائزر جس میں ایڈ کرنے والے وہ ہے ڈی اے پی دیکھیں ڈی اے پی کچھ دانے یہ ڈی اے پی ہے یہ ڈی ایمونیم فاسپورٹ یہ نیٹروزن کا بہت اچھا سورٹس ہوتا ہے نیٹروزن جو ہوتا ہے آپ کے پلانٹ کی گروت کو بڑھاتا ہے نہیں نہیں شوٹس نکالے گا نہیں نہیں اسٹم دیکھیں ڈی اے پی کے کچھ دانے کاریب چار سے پانچ دانے آپ اپنے پلانٹ کے جو سائٹ کے گملے کے چار کونے کونے میں ڈال دیں بلکل آپ اس طرح سے سپرنکل کر دے سے آپ نے ہم نے آپ کو دکھائی ویسے سپرنکل کر دیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا اپنے ڈی اے پی کے سپرنکل دینا اور دوسر جو فٹیلائزر یہ فٹیلائزر ہے یہ ہے مستٹ کے ایک فٹیلائزر مستٹ کے ایک فٹیلائزر آپ یہ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں چار دن تک آپ سرسوں کی کھلی لیں اس کو پانی میٹ بھگوئے چار دن یا پانچ دن کے بعد اگر گرمی ہے تو چار دن اگر سردیاں سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو سات دن تک بھگو گے رکھنی ہے اس کے بعد یہ 100% آرگینک ہے اس میں سارے مایکرو نوٹرنس موجود ہیں نیٹر این پی کے بھی ہے اس میں این پی کے چار پرسنٹ کوٹیشم ایک پرسنٹ اور فوس فورس ایک پرسنٹ ہے تو اس طرح آپ یہ مستٹ کے فٹیلائزر آپ اپنے گارڈن میں پلانٹس کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ 100% آرگینک ایسے آپ کے پلانٹس کو کوئی بھی ہانی کا رک نقصان نہیں ہے یہ مستٹ کے فٹیلائزر اگر آپ پانی لیکوڈ بنا رہے ہیں تو اس کا گھول بنانے کے لیے آپ کو ایک لٹر پانی لیکسے لینا پڑے گا مطلب اگر آپ نے ایک لٹر پانی مستٹ کے فٹیلائزر بنایا ہے تو قریب آپ کو دس لٹر پانی بنانا پڑے گا تو اگر آپ کو ریشیو کم لگ رہا ہے یا زیادہ لگ رہا ہے تو آپ پانی کی ماترہ بڑھا دے نہ کہ فٹیلائزر کی ماترہ بڑھا ہے پانی کی ماترہ بڑھا دیتا ہے جب یہ آپ کا پانی دیکھیں کلر کیسا پیلا ہو گیا ہے اور یہ ready to use ہے easy to use ہے یہ use کرنے کے بعد آپ کے پلانٹس میں وائٹ وائٹ فنگس آپ کو دکھنے کو دکھے گا پر وہ آپ گھوڑانے کوئی بات نہیں ہے وہ ایک نیوٹرینس ہے جو آپ کے پلانٹس کو ڈیلوٹ ہو کے ہوئی آپ کے پلانٹس کو آگے چل کے ملیں گے تو یہ فٹیلائزر آپ دس سے پندر دن میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے گارڈن میں سبھی جو ڈی ای پی ہے وہ بھی آپ دس سے پندر دن میں یا مہینے میں دو بار ایڈ کریں کسی بھی ٹائن آپ یہ فٹیلائزر دیکھیں ہم نے کس طرح پلانٹس یہ فٹیلائزر آپ کے پلانٹس کو لیوز کو نہیں دینا ہے سائٹ سائٹ میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کے لیوز پہنا لگے تو یہ بہت اچھا فٹیلائزر ہے یہ آپ کے پلانٹس کی گروہ بڑھائے گا اور یہ 100% اور گئے نہیں گئے اس سے آپ کے پلانٹس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ریٹ کرنا ہی ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے تینکیو سو مچ آج کو ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب جارو کریں تینکیو سو مچ